اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاریخ کی ایک مشہور اور طاقت پر ترین رکاسہ کی جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے سرکاری افسران کے تبالے ہو جائے کرتے تھے ویڈیو میں ساتھ رہی گا میں ہوں احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کون کب کہا دوستو آپ جس خاتون کی تصویر اپنی موبائل سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ مصر کی مشہور بیلی ڈانسر فیفی عبدو ہیں یہ انیس سو اٹھانوے کی بات ہے مصر میں مشہور ڈانسر فیفی عبدو کا توتی بولتا تھا حکمتی ایوانوں سے بزنس کلاس تک سب فیفی کے ٹھمکوں کی زد میں تھے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کائرہ کے ایک فائی سٹار ہوتیل میں فیفی اپنے جلوے دکھانے کے بعد شراب پینے کے لیے بار کی طرف گئیں شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں اور بار میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہوتیل میں وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے لیے مقرر پولیس افسر وہاں پر پہنچا اور اس نے بڑے معدبانہ انداز میں فیفی سے کہا کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی یہ افسر خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور تھا اس ہوتل میں قیام کرنے والی تمام اہم شخصیات انہیں پسند کرتی تھی وہ ایک فرس شناس افسر تھا اور فیفی کو پولیس افسر کی یہ مداخلت پسند نہ آئی اور اس نے نشے کی آلت میں آلہ ایوانوں کا نمبر گما دیا اور پولیس افسر کا تبادلہ کہیں دور دراز کے ہلاقوں میں کروا دیا اگلی شام جب فیفی کا نشہ اترا تو اس نے ہوتیل انتظامیاں سے پولیس افسر کے متعلق پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروا دیا ہے فیفی نے دوبارہ فون گھمایا سرکار نے پولیس افسر کو واپس ہوتل میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا پولیس افسر نے متعلقہ وزیر کو اپنا استیفہ پیش کر دیا ان دنوں وجدی سالے وزیر ہوتے تھے وزیر نے حیرت سے پولیس افسر سے پوچھا کہ اس ہوتل میں ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے لوگ بڑی تگو دو کرتے ہیں اور تمہیں ایک فون کے بدلے میں یہ ڈیوٹی مر رہی ہے اور تم اسے ٹھکرا رہے ہو پولیس افسر نے تاریخی جواب دیا کہ جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر اور ایک رکاسہ کے حکم پر واپسی ہو اس ملک میں کسی غیرت مند کا رہنا آر اور عیب ہے چند ماہ کے بعد اس پولیس افسر نے مصر چھوڑ دیا دوستو آپ کو یہ کہانی یا قصہ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کہانی یا قصہ صرف مصر تک محدود نہیں ہے بلکہ وطن حضیز پاکستان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے اگر اس طرح کی رکاسہیں یا اس طرح کے لوگ حکمتی معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو وہاں انصاف کا اور عدل کا نظام کیا ہوگا اور وہاں ایسے افسر جو نیک نیتی اور فرض شناسی سے کام کر رہے ہیں ان کا گزارہ کیوں کر ممکن ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے اور اس پاکستان میں عدل و انصاف قائم رکھے حاضروں گا پھر ایک نئی اور سبق آماز ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ